بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ بیوٹی ٹائم ویڈ جیس میں جیس آپ کے ساتھ آج ایک نئی انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں انفرمیٹیو ویڈیو اس وجہ سے سبر کا سیزن ہے ویڈنگ سیزن بھی اس وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں اس وقت سارا سار لوگ ویڈنگز کر لیتے ہیں کوئی بھی سیزن کا خیال نہیں کرتا لیکن یہ ضرور ہے کہ سردیوں کے نسبت گرمیوں میں شادیوں کا جو ریشو ہے وہ کام ہو جاتا ہے تو جناب آج کا جو ہمارا ٹاپک رہے گا وہ ہوگا ہماری میٹ جو بیس ہوتی ہے گرمیوں کے لیے سمر کے لیے جو ہم بیس بناتے ہیں جو میٹ فینش بیس ہوتی ہے کیونکہ گرمیوں میں کسی بھی صورت میں آپ گلوئی بیس یوز نہیں کر سکتے ایون کے جو آپ کا فیس کے اوپر جو آپ گلوئی بیس بناتے ہیں نا وہ بھی دیکھنے میں گرمیوں میں اچھی نہیں لگتی کیونکہ سویٹننگ کی وجہ سے گرمیوں کے سیزن کی وجہ سے جو آپ کا اویلی اویلی سا فیس ہوتا ہے وہ بلکل بھی ایک اچھا تاثر نہیں دے رہا ہوتا یہ آپ دیکھیں جب بھی کوئی گلوئی بیس ہوتی ہے یا جب بھی ہم گلوئی بیس بناتے ہیں تو وہ ہم زیادہ ونٹر میں بناتے ہیں تو جی جن کی تو ڈرائے سکن ہے ان کو تو کوئی اتنا پرابلم نہیں ہوتا وہ کوئی سا بھی فاؤنڈیشن کوئی سیوی سٹک کوئی سا بھی جو بیس جو ہے وہ لگا لیں نہ ڈرائے سکن والے جن کی گرمیوں میں بھی ڈرائے سکن ہے ان کو تو کوئی ایشوز نہیں ہوتے ہیں وہ تو آرام سے اپنی بیس جو ہے وہ بنا لیتے ہیں لیکن پھر بھی ان کو ان کے چہرے پر پیچز کا پرابلم ہوتا ہے ان کو بھی بہت دیکھ کے موسٹرائزر یوز کر کے سن بلوک بغیرہ لگا کے اپنی بیس بنانی ہوتی ہے لیکن جناب جو آئلی سکن والے ہیں یا نارمل سکن والے ہیں یا کمبینیشن سکن والے ہیں سینسٹیف سکن والے ہیں ایکنی سکن والے ہیں ان کو بہت ہی پرابلم ہوتا ہے بیس کے ساتھ گرمیوں میں اچھا بیسز کے بارے میں میں آپ کو بہت ڈیٹیل سے بتانے والی ہوں لیکن آج ہم بات کریں گے میس روز کی اس میٹ فینش جو ہے نا میٹ ویئر لیکوڈ فاؤنڈیشن ہے میرے پاس اس وقت میس روز کی اور یہ بہت ہی مشہور ہو چکی ہے کیونکہ اس کی جو کوریج ہے وہ میڈیم ٹو لو ٹو میڈیم کی طرف جاتی ہے لیکن اسے آپ ہائی کوریج بیس بھی بنا سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو اس کو بیلٹ کرنا پڑے گا وہ جی جو ٹرکس ہوتے ہیں وہ ہمارے پارلر سیکرٹس ہوتے ہیں وہ ہم میں انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میری جو بیگنرز ہیں میری وہ تمام بہنیں جو نئی نئی جنہوں نے بیوٹیشنز بنی ہیں یا جنہوں نے اس فیلڈ میں قدم رکھا ہے ان کو نالج دینے کے لیے میں لازمی آپ کے ساتھ وہ ٹرکس بھی شیئر کروں گی آج میں آپ کو اس کا ٹیکسچر بھی دکھانے والی ہوں یہ جی سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ بہت ہی ریزنیبل پرائیس میں آپ کو مل جاتی ہے یہ مس روز کی میں نے یہ ڈسکاؤنٹ میں خرید دی تھی دو ساڑھے چار سو پانٹ سو کی رینج میں مجھے یہ مل گئی تھی ایکچلی اس کی پرائیس اتنی ہی ہوگی پانٹ سو ساڑھے پانٹ سو سے زیادہ اس کی پرائیس نہیں ہے بہت ہی آپ کو کسی بھی میک اپ سٹی سے کسی بھی آپ کا جو قریبی مال ہے وہاں سے آپ کو مل جائے گی باقی جہاں تک ہے کہ جی اس کی کوریج کیسی ہے تو میں آپ کو بھی بھی بتا رہی ہوں کہ لو ٹو میڈیم کوریج آرام سے آپ اس سے جو ہے وہ لے سکتے ہیں اگر آپ نے اسے ہائی کوریج بنانا ہے برائیڈل پر یوز کرنا ہے گرمیوں میں تو بھی اس کے ٹرکس میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی آج ہم بات کریں گے ان تمام بچیوں کے لیے ٹینیجرز کے لیے ان تمام میری بہنیں جو ہاؤس وائف ہیں جو گھر میں رہتی ہیں جنہوں نے پارٹیز میں جانا ہے فانکشنز میں جانا ہے عید کے اوپر لگانا ہے یا اپنی کیشوال بیس بنانی ہے یا جو تیچرز ہیں یا جو وہ تمام پرفیشنل لیڈیز جنہوں نے روٹین میں اپنی بیس بنانی ہوتی ہے تو وہ کتنی کونٹیٹیز کی لگائیں تو آرام سے وہ جو بیس ہے وہ اپنی بنا سکتی ہیں اس سے بہت زیادہ بیس بھر کے لگانی ہے لائٹ لگانی ہے آج سے ہم ساری باتیں ڈسکس کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے پاس ہونی چاہیے ایک اچھا موسٹرائزر میں ہے ہمیشہ آپ سب کو یہ کہوں گے کہ اگر آپ کو ایک اچھا موسٹرائزر آپ کو چاہیے تو یہ نیویا سوفٹ سے بھڑھ کے اچھا کوئی موسٹرائزر نہیں ہے کیونکہ یہ آپ گرمیوں میں بھی سردیوں میں بھی کسی بھی موسم میں سپرنگ میں لگائیں کہیں کبھی بھی لگا لیں یہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا یہ آپ کو بہت ہی اچھا افیکٹ دیتا ہے چہرے پر سوفٹ سا بہت ہی ایسے لگے گا ابزورب ہو جاتا ہے آپ کی سکن کے اندر بلکل بھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ آپ نے کوئی چیز ایکسٹرا اپنے چہرے کے اوپر لگائی ہے نہ آئل آنے دیتا ہے بہت ہی اچھے طریقے سے موسٹر کرتا ہے آپ کی سکن کو تو جی اس کی بھی آپ کو ساتھ ہی مہن لگے ہاتھ ہوں میں نے کہا اس کی بھی افادیت بتا دوں اس کی آپ نے سب سے پہلے اپنے موسٹرائزر کو اپلائے کرنا ہے اس کے بعد اس کی لائٹ سیا آپ نے بیس اگر آپ نے ڈیلی بیس پہ مقصد جیسے ڈیلی روٹین میں بیس بنانی ہوتی ہے کہیں آنا ہے جانا ہے پرفیشنل ہے آپ آپ نے تو اس کی آپ لائٹ رکھیں گے اگر آپ نے اس کو پارٹی کے لیے یا برائیڈل کے لیے تو آپ اس کے تھوڑا سا اس کا یعنی اس کی جو مقدار ہے کوانٹیٹی وہ آپ اس کی بھارکے لیں گے وہ میں سارا آپ کو لگا کر بتاتی ہوں دکھاؤں گی اور اس کے ساتھ آپ کو کوئی بھی لوس پاورڈر یا کمپیکٹ اگر تو آپ نے ڈیلی بیس بنانی ہے تو آپ اس کے اوپر کوئی بھی لوس پاورڈر لگا لیں تو یہ آپ کا جو ہے نا وہ کور ہو جائے گی ڈیلی بیس آپ بنائیں گے نا تو آپ لوس پاورڈر کے ساتھ بھی لیکن اگر آپ نے پارٹی میں جانا ہے آپ نے کوئی تو آپ پھر کمپیکٹ کے ساتھ میرے پاس جہاں جی گلیمرس کا ہے یہ فیس پاورڈر کمپیکٹ پاورڈر آپ کہلیں تو آپ یہ آئل فری ہے یہ آپ گرمیوں کے لئے بہت ہی اچھا ہے آپ کرسٹین کا لینے گلیمرس کا لینے رینج بھی اس کی مناسب سی ہے از ہاڑھے چھ سو ساتھ سو کی رینج میں آپ کو مل جائے گا تو یہ آپ لے کے رکھ لیں اگر آپ اس کو ویسے بھی بغیر کسی فاؤنڈیشن کے بھی آپ لگائیں گرمیوں میں تو آپ کا چیرہ فریش لک دیتا ہے آئل فری فارمولا کے ساتھ ہے اس لئے آپ موسٹرائزر لگا کے یہ بھی لگا لیں گی تو ڈیلی بیس پہ آپ نے کہیں ہلکا پھلکا کہیں آنا جانا تو بھی بڑی اچھی بیس بن جاتی ہے اچھا جی اس پہ یہ ٹاپک ہمارا کہاں سے کہاں نکل گیا بات تو ہم کر رہے تھے مس روز کے میٹ فاؤنڈیشن کے بارے میں اب میں آپ کو اس کو اپلائی کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے اپلائی کرنا ہے ڈیلی بیس پہ رانے کے لیے اگر آپ نے پروفیشنل ہیں آپ نے کہیں ٹیچر ہیں آپ کہیں ڈاکٹر ہیں آپ کوئی بھی کسی بھی فیلڈ سے ہیں آپ نے کیسے بنانی ہے اگر آپ نے برائیڈل بیس بنانی ہے وہ آج میں ڈسکس نہیں کروں گی کیونکہ آج کا ٹاپک میری ان بہنوں کے لیے ہے جو ورکنگ ہیں جو ہاؤس وائفز ہیں اور جنہوں نے کیجول بیس بنانی ہے لو ٹو میڈیم کوریج بیس بنانی ہے ہم نے ہائی کوریج بیس بنانی ہوتی ہے برائیڈل کے لیے اس کے بارے میں یہ لمبا ٹاپک ہے اور اس کو کس طریقے سے بیلڈ کرنا ہے اس کے لیے ایک لہدہ سے ڈیٹیل ویڈیو چاہیے تو سب سے پہلے جن بہنوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ لازمی سبسکرائب کر لیں اگر ویڈیو اچھی لگیا تو لائک بھی کریں اور شیئر بھی ضرور کریں ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا لاسٹ تک دیکھنا ہے کیونکہ اب صرف اس کا میتھڈ رہ گیا ہے جو میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتا تو دیا ہی ہے کہ یہ آپ کی لو ٹو میڈیم کوریج بیس ہے اور ہائی کوریج بیس بھی آپ اس سے لے سکتے ہیں لیکن کیسے لے سکتے ہیں یہ ٹرکس آپ کو بعد میں بتائیں گے ابھی ہم چلتے ہیں اس کی اپلیکیشن کی طرف ہاں جی سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے موسٹرائزر کو اپنے اوپر ہاتھ پہ ہلکا سا جیسے اپنے فیس پہ اپنے موسٹرائزر کو اپلائے کر لینا ہے اچھا اب میں آپ کو سب سے پہلے بتاتی ہوں کیونکہ اگر آپ نے روٹین میں موسٹرائزر کو آپ نے اچھے سے ابزورب کر لیا ٹھیک ہے اس کے بعد جی ہمارا جو نیکسٹ سٹیپ ہے ہمارا ہے اس کو لگانے کا اگر تو آپ نے ڈیلی مقصد کہیں آنا جانا ہے آپ نے آپ پرفیشنل ہیں یا آپ ہاؤس وائف ہیں آپ نے لائٹ سی اپنی بیس کوریج آپ چاہ رہی ہیں آپ نے اس کی زیادہ کوانٹیٹی نہیں لینی آپ نے لائٹ سا اپنے یہ دیکھیں اتنا سا بھی یا اس سے تھوڑا سا زیادہ آپ کے چہرے کے لیے کافی ہے ٹھیک ہے آپ نے لینا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو اپنی فنگر کے ساتھ اچھے سے اس کے اوپر اپلائے کر دینا ہے اور آپ نے پھر کیا کرنا ہے فوراں اس کے اوپر آپ نے جو ہے اس طریقے سے جیسے میں آپ کو دکھا رہی ہوں آپ نے اس طریقے سے اپنی سکن کے اندر اس سے اچھے سے یہ آپ کے پورز کے اندر جو ہے وہ چلا جائے فاؤنڈیشن اور اس کو آپ اچھے طریقے سے اس کے اندر جذب کر کے اس کو ایسے ٹیپ ٹیپ کر دیں آپ کو بلینڈر اپلائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب آپ نے لو کوریج بیس بنانی ہے لو ٹو میڈیم کوریج بیس بنانی ہے آپ نے تھوڑا سا اپنے آپ کو فریش لک دکھانی ہے تو آپ کو بہت زیادہ اس کی کوٹنگ جتنا زیادہ اس کی اچھی ہوگی اچھا اپزورب ہوگا اتنی زیادہ آپ کو اچھا رزلٹ ملے گا اگر آپ بہت ہیوی اس کا ٹیکسٹر رکھیں گے دیکھیں میں نے لگایا ہے میرے دونوں ہاتھ دیکھیں آپ کو بلکل لائٹ سا اس میں فرق لگ رہا ہے یہ دیکھیں یہ میرا نیچرل یہ ہے میرا نیچرل سکین ہے اور یہ میرا لائٹ سا میں نے لگایا اور میں نے اس کو ابزورب کر دیا آپ نے صرف اس کی ایک لیئر اپنی سکین کے اوپر دینی ہوتی ہے اپنے پورس کو فلپ کرنے کے لیے یہ آپ نے فلپ کر لیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے کے پاس ہے تو آپ اس طریقے سے ٹیپ ٹیپ کر کے اپنے چہرے کے اوپر لگا لیں آپ سپانج کے ساتھ بھی لگا سکتی ہیں آپ پاودر برش کے ساتھ بھی سکین کے اوپر لگا سکتی ہیں اسے بعد میں دست آؤٹ کر دیں گی یہ دیکھیں اس سے بہت اچھی بیس بن جاتی ہے بہت ہی لائٹ سا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی لائٹ سا فرق ہے یہ نیچرل ہے یہ ہے اس سے اگر آپ لیکن سمووث ہو گئی سکین نا کامپلیکشن بھی آپ کو فیر لگ رہا ہے اور بڑی نیچرل سی بنی ہے کوئی ایسا لیکن اس سے آپ کو سویٹنگ نہیں ہوگی آپ کا بہت اچھا میک اپ جائے گا اور لائٹ سی گرمی کے لیے میں نے آپ کو بتایا ڈیلی بیس پہ اگر آپ نے اسے تھوڑا سا زیادہ دکھانا ہے کہ تھوڑا سا زیادہ اچھا ہو زیادہ بہتر ہو تو پھر اس کے لیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے بیس کو اتنا لیا ٹھیک ہے آپ نے اس کو آپ کوئی بھی ڈیمپ بیوٹی بلینڈر ہے اس کے ساتھ پہلے آپ نے بیس کو تھوڑا سا یہاں پہ لگایا یہ میں آپ کو بتاتی ہوں اگر آپ نے کسی پارٹی کے لیے بیس بنانی ہے پھر آپ نے اس طریقے سے اپنے چہرے کے اوپر پھلا لینا ہے اچھے سے اگر آپ جتنی یاد رکھیں گرمیوں میں جتنی زیادہ آپ ہیوی فاؤنڈیشن سٹک لگائیں گے اتنا زیادہ آپ کو سویٹنگ کے اشیوز ہوں گے آپ نے اپنا نیچے والی کوٹنگ ہے فاؤنڈیشن کی ہے سٹک کی ہے مقصد کوئی بھی بیس لگائی ہے اس کو آپ نے لائٹ سا رکھنا ہے اور اوپر کمپیکٹ کا یا لوس پاورڈر کی کوٹنگ کیا کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ پورس بلوک ہو جاتے ہیں پسینہ نہیں آتا اور آپ دیکھیں یہ ہم نے یہ لگا لیا آپ نے اس کو ہلکا ہلکا سا ڈیمپ جو آپ کا بیوٹی بلینڈر ہے اس کے ساتھ آپ نے اکس جو آپ کی بیس ہوگی اس کے اوپر آ جائے گی اور بہت نیچرل سیا گلو سکین ہے وہ کرے گی یہ دیکھیں میں آپ کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ بتا رہی ہوں اور آپ نے بہت لائٹ لائٹ سے ہاتھ سے اتنا زیادہ زور سے بلینڈر کو نہیں گھمانا کہ وہ آپ کی بیس ہٹ جائے آپ دیکھیں کیمرے کے اوپر کتنے واضح واضح آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ میری سکن ہے اور یہ میں نے یہاں پر اپلائے کیا ہے آپ دیکھیں اس کے اوپر کمپیکٹ لگائیں گے آپ اس کے اوپر لوس پورڈر بھر لگائیں گے تو بھی ایک جگہ پہ لوس پورڈر لگا کے دکھا دیتی ہوں اور ایک جگہ پہ میں آپ کمپیکٹ لگا کے بتاتی ہوں پھر آپ اس کو ڈیفرنس بھی دکھاتی ہوں یہاں پہ ہم نا یہاں سکن کے ادھر سے میں آپ کو لوس پورڈر اس کے اوپر بھر لگا دکھاتی ہوں اور پھر ایک سائٹ پہ کمپیکٹ بھی لگا دیتی ہوں اس کے اوپر لوس پورڈر اگر بھر لگا دی ہے تو بہت اچھی جو نا لوک آ جاتی ہے گلیمرس کو اچھا پاپ نہیں دیتے یہ میرا ازافی پاپ ہے بی کیوٹ جو میرا لوس پورڈر تھا پاپ ہے بہت گندہ سا پاپ ہے اس لئے میں اس کی بلکل تعریف نہیں کر رہی لیکن یہ گلیمرس کا کمپیکٹ اچھا ہے آئل فری ہے اچھا جی آپ نے وہ بھر کے لینا ہے ہمیشہ یاد رکھیں کمپیکٹ کی کوانٹیٹی گرمیوں میں زیادہ رکھنی ہے اور بیس کی کوانٹیٹی آپ نے کام رکھ ہے یہ پہ آپ نے اس کو ٹیپ ٹیپ کر کے آپ نے کمپیکٹ کو لگا دینا پارٹیز کے لیے میں آپ کو ریکمیمنٹ کروں گی کمپیکٹ لگا یہاں پہ میں نے کمپیکٹ لگا ہے یہاں پہ میں لوس پاورڈر لگا ہے جو میرے پاس وائٹ میں تھا اس لئے فرق آپ کو بہت واضح رہا ہے جہاں پہ لوس پاورڈر وائٹ ہے وہاں بیس وائٹ وائٹ لگ رہی جہاں پہ ییلو ہے وہاں پہ جن کو یلو دیکھیں پاورڈر 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 جو کمپیکٹ کا پاورڈر اس پہ میں لیا بھار بھار کے اس کو اپنے ڈیپ ڈیپ کر کے لگ لگ رگ رگ ڈیپ رگ دیکھیں کتنی اچھی ہماری سمودھ سی بیس کتنی اچھی بن گئی ہے تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے بیس کر زل یہ بہت ہی میٹ فینشنگ ہوتی ہے اور جیسے جیسے آپ کی لانگ لازٹنگ ہو جائے جیسے جیسے دیر ہوگی جیسے جیسے تھوڑا سو ٹائم گزرے گا یہ تھوڑی سی فینشنگ میں بھی آ جاتی ہے اور اس کے اوپر آپ جب شائنر لگاتے ہیں تو بہت اچھا یہ گلو بھی کرتی ہے اور کہیں بھی نہیں جاتی سویٹننگ کے اشیوز بھی نہیں ہوتے یہ لگانے سے اور بہت ہی ایک وارٹر پروف قسم کی بیس بن جاتی ہے اس پر آپ پانی بھی کرتے ہیں بلکل نہیں آتا کیونکہ آپ نے بھار بھار کے اس کے اوپر کومپیکٹ لگایا ہوتا ہے لوس پوڈر لگا ہوتا ہے تو جی آپ کے بیس یہ دیکھیں یہ میرا نیچرل ہے اور یہاں پہ یہ سمودھ سی آپ دیکھیں میری فینشنگ ہاتھ یہ میرا اریجنل ہاتھ ہے اور یہ میرا بیس والا ہے تو دیکھیں بہت فرق لائٹ سہی ہے آپ دیکھیں گرمیوں میں بہت اپنا پیسٹری ٹائپ بیس بنائیں گی تو بلکل نہیں دیکھ کتنا تھوڑا فرق ہے لیکن اس فرق آپ کو واضح محسوس ہو رہا ہے کہ کتنی سمودھ یہاں بیس بنی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں میرا نیچرل صرف یہاں پہ میرے پورز اس کو بیس نے کور کیا ہے کمپیکٹ اور لوس پورڈر لگانے سے جی وہ بلکل ایسے ہاتھ سمودھ ہو گیا ہے انگلیوں پر میں نے بیس نہیں لگائی وہ بھی آپ کو فرق محسوس ہو رہا ہے اس کا اتنی سی گرمیوں میں کافی ہوتی مجھے امید ہے آپ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ مجھے کومینٹس میں لازمی بتایا کریں کہ میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہیں کہ نہیں لگ رہی ہیں بیس کا رول یاد رکھیں گرمیوں کے لیے جو روٹین میں بیس بنانی ہے لائٹ سا آپ ٹچ دیں اپنا کوئی جتنی زیادہ آپ ہائی کوریج یا جتنی زیادہ آپ ہے بیس لگائیں گی وہ آپ کو گرمی میں کبھی بھی فائدہ من نہیں ہوگی ہمیشہ جو لائٹ کوریج بیس ہوتی ہیں وہ بہت اچھا اس کے پاس آپ اچھا کمپیکٹ لگا 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 آپ کے بیس موسیقی